اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریت سے امید ہے ٹھیک ہوں گے سب آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ جو جس کا تعلق فیزکس یا کیمیسٹری یا میس سے نہیں بلکہ جس کا تعلق ایک آپ کے پورے کیریئر سے ہے کیونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک ہم جو بھی آپ کی کلاس لیتے ہیں ہم جو بھی آپ کے سامنے ویڈیو بناتے ہیں وہ ایک کلاس کے اندر ایک میس کی یا ایک فیزکس کی یا کیمیسٹری کی ویڈیو ہوتی ہے لیکن اب جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ میس فیزکس کیمیسٹری نہیں بلکہ ایک کیریئر کی ویڈیو ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے کیریئر کی سٹارٹ کریں کس طریقے سے ہم اپنے میٹرک کے بعد جب ہمارا میٹرک ہو جاتا ہے کس طریقے سے اس کے بعد ہم کون سے فیکلٹی کو چوز کریں لیکن یہ سب بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدہ زدہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن بھی آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آپ کے سامنے فوراں آپ تک پہنچ جائے تو ہم اپنے ٹوپک کا آغاز کرتے ہیں ہمارا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے کہ جب ہم میٹرک کے ایگزیمز دیتے ہیں میٹرک ایگزیمز ریزلٹ آتا ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے ہم فوراں سے ہم اس کش مکش میں ہوتے ہیں کہ ہم فوراں سے انٹر میڈیٹ یعنی فرسٹ ایر کا ایڈمیشن لے لیں لیکن اس ایڈمیشن میں ہم بڑے کنفیوز ہوتے ہیں ہم بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کیا کس چیز کو چوز کریں کون سی فیکلٹی چوز کریں کیونکہ ہمارے سامنے ایک فیکلٹی نہیں بلکہ تین سے چار فیکلٹیز ہوتی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہیں پری میڈیکل پری انجینرنگ پومرز آرٹس کمپیوٹر سائنس وغیرہ وغیرہ اب بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں آج کل کہ ہم کس فیکلٹی کو چوز کریں تو کسی بھی فیکلٹی کو چوز کرنے سے پہلے یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں ان چند باتوں کو ذہن میں رکھنے سے آپ کی زندگی کی مشکلات حل ہو جائے گی اگر کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں میڈیکل چوز کروں بے شک وہ کریں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پری انجینرنگ چوز کروں بے شک وہ کریں سب سے مین چیز جو ہے جو مین بات ہے آپ نے اپنے گول پر فوکس کرنا ہے بکوز ہر شخص کا اس دنیا میں جب وہ آتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا لیکن اس کے بعد جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہم عجیب سے اپنے خواہشات اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے مطلب کہ اس دنیا میں ہم ٹارگیٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو جو ٹارگیٹ آپ نے سیلیکٹ کیا ہے کہ بھئی مجھے ڈاکٹر بننا ہے سو اس کے پیچھے جائیں رادر دین اس کے پیچھے کہ یہ تو مشکل فیکیلٹی ہے بھی پری انجینرنگ میں نہیں کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں میس ہوتی ہے میں میڈیکل نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ اس میں ڈاکٹر بنتے ہیں میں بن نہیں سکتی یا میں بن نہیں سکتا میں کومرس نہیں چوز کرنا چاہتا ہوں لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں چوز کریں کیوں کیوں کہ اس میں بزنس کے طرف جاتے ہیں بینک کے طرف جاتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے ذہن میں یہ خیالات ڈالتے ہیں کہ بینک میں سود ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی فیکیلٹی چوز کرنی ہے وہ آپ نے اپنے ٹارگیٹ اپنے گول کو دیکھتے ہوئے چوز کرنی اگر آپ کی خواہش ہے آپ کی بچپن سے خواہش ہے کہ آپ نے ایک انجینئر بننا ہے آپ کو میس نہیں آتی نو میٹر کوئی معنی نہیں رکھتا آپ کو خود بخود میس آ جائے گی اگر آپ کے اندر لگن ہوگی اگر آپ چاہیں گے کہ میں نے انجینئر بننا ہے آپ کے سامنے ایک گول آپ نے اپنے سامنے آپ نے ایک ٹارگیٹ ایک گول رکھا ہوگا اس گول کو اچیف کرنے کے لیے آپ اگر محنت کریں گے تو نہ پری انجینرنگ نہ میڈیکل کوئی بھی فیلڈ بری یا کوئی بھی فیلڈ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے سب آسان ہے انسان وہ چیز ہے جو اس دنیا کو جنت میں بدل سکتا ہے تو یہ پری انجینرنگ یہ میڈیکل یہ کومرس کیا چیزیں کچھ بھی نہیں ہے میں آخری میں ایک بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ پری انجینرنگ لیتے ہیں آپ میڈیکل سیلیکٹ کرتے ہیں آپ تمپیٹر سائنس سیلیکٹ کرتے ہیں یا کومرس سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے کسی کی باتوں میں آپ نے نہیں آنا ہے کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے اور یہ خوف ڈر آپ نے اپنے ذہن سے نکال دینا ہے یاد رکھنا دنیا کے اندر وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں بعد میں جا کر جس کی سٹارٹنگ فیلیر سے ہوتی ہے بہت سارے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے میتمیٹکس کا کہ ہمیں میس نہیں آتی ہمیں میس نہیں آتی میس نہیں آتی اب میس نہیں آتی تو کیا ہوگیا میس سیکھ جائیں گے لیکن اگر آپ نے یہ تھان لیا کہ بھئی ہمیں نہیں آتی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطبب ہر چیز کا دارمدار آپ کے خیالات پر ہیں آپ کس چیز کو مانتے ہیں کیسا مانتے ہیں کیسا سوچتے ہیں کیسا جانتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ حمد کریں گے تو کوئی پری انجینرنگ کوئی ماس دنیا کے کوئی کام مشکل نہیں ہے تو آپ نے کسی بھی فیکلٹی کو چوز کرنا ہے اور چوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنا ٹارگٹ سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا گول پہلے سے بنا ہے تو آپ نے اسی گول کے پیچھے چلنا ہے اس کے مطابق چلنا ہے انشاءاللہ آپ کر جائیں گے انشاءاللہ امید ہے آپ کر جائیں گے آپ کے زندگی میں کوئی بھی مشکلات آئے گی اگر آپ کا مائنسٹ اچھا ہوگا آپ کے ٹارگٹ کے پیچھے آپ کا ٹارگٹ آپ نے بنایا ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس کام سے روک نہیں سکتی یا میس یہ فیزکس یا کیمیسٹی تو کوئی سبجیکٹ نہیں ہے جو آپ کو روک ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی اگر آپ اگر آپ کے حمد آپ کی لگن آپ میں جوش اور جذبہ ہے تو آپ اس دنیا کی سب کام کر سکتے ہیں اللہ حافظ اس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ آپ کے لئے ایک نئی دلچسپ ویڈیو لے کر آئیں گے